دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رشف خان اور شاہینہ خان کے بارے میں یہ دونوں کپلز ہیں اور یہ انسٹاگرام پر کافی پاپلر ہیں لیکن دوستو ان دونوں کو لے کر ان کے فینس بہت ہی کنفیوزن میں ہیں کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ رشف خان لڑکی ہیں تو دوسطہ شاہینہ خان کو لے کر بھی لوگ کافی پریشانی میں ہیں کیونکہ شاہینہ خان پہلے شیوانی شنگھ تھی اور انہوں نے اپنا ریلیزن چینج کیا ہے تو گائز اس ویڈیو کے جاریے ہم آپ کو بتائیں گے رشف خان لڑکا ہے لڑکی اور بتائیں گے ایسی کیا وجہ تھی جو شیوانی شنگھ کو اپنا دھرم بدلنا پڑا ساتھ ہی بتائیں گے ان کے بارے میں بہت چی پرسنل باتیں جو سائد ہی آپ کو پتا ہوں گی تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اور ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو بھی کر دیں نا سبسکرائب تو چلی آج کی اس ویڈیو کو بینہ کسی دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں اور پہلے جانتے ہیں رشف خان کے بارے میں سنو اپنے بال کھلے رکھا کرو قیامت لگتی ہو دوستو چھے جنوری دوزار تین کو راجستان کی کوٹا جلے میں رشف خان کا جنم ہوا ان دوزار بائیس کے ساب سے ان کی ایج ہوچ کی اٹھارہ سال گائے جی ایک مسلم فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور گھر پر ان کو سبھی لوگ رجو کہہ کر پکارتے ہیں ان سیوانی یعنی شاہینہ خان ان کو راجہ کہتی ہیں رشف کے فیملی میں ان کے ممی پاپا ان کے دو بھائی اور ایک بہن ہیں رشف کا جنم تو لڑکی کے روپ میں ہوا لیکن رشف کو خدا کا یہ فینسلہ اچھا نہیں لگا اور یہ اب سمجھدار ہوئے تب انہوں نے لڑکوں کی طرح رہنا سٹارٹ کر دیا تب گھر والوں کے بار بار ڈانٹنے اور ٹوکنے پر بھی رشف نے اپنا لوگ چینج نہیں کیا کیونکہ انہوں نے لڑکوں کی طرح ہی رہنا اچھا لگتا تھا رشف کے پیرنٹ نے رشف کا نام تو رجو رکھا تھا لیکن انہوں نے بو بھی بدل لیا اور اپنا نام رشف خان رکھ لیا اگر بات کریں رشف کی ایجوکیشن کی تو رشف نے اپنے شروعاتی پڑھائی اپنے کوٹاج لے کے ہی ایک اسکول سے پوری کی ہے لیکن ان کو بچپن سے ہی پڑھائی میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی تو انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی اور ایک کپڑوں کی دکان پر کام کرنے لگیں تب ہی رشف نے ٹک ٹاک پر بہت سے لوگوں کو ویڈیوز بناتے ہوئے دیکھا تو یہ بھی ٹک ٹاک پر آ گئے اور ویڈیوز بنانے لگے پر سیکڑوں ویڈیوز ٹک ٹاک پر پوسٹ کرنے کے بعد بھی ان کا کوئی ویڈیو بائرل نہیں ہو رہا تھا تب رشف کافی دکھے ہوئے اور کافی دونوں تک انہوں نے ٹک ٹاک پر کوئی بھی ویڈیو نہیں بنائی تب ہی رشف نے شیوانی کے ساتھ میں کپل ویڈیوز بنانا شروع کیا اور کچھ ہی ٹائم میں ان کے کافی سارے ویڈیوز ایک دم سے وائرل ہونے لگے اور ان کی ویڈیوز فوریو پیج اور ٹینڈنگ پیج میں دیکھنے لگیں ان دیکھتے دیکھتے ان کو ٹک ٹاک پر ملینز کی شنگیاں میں لوگ پہچاننے لگے اور جب ٹک ٹاک انڈیا میں بین ہوا تو رشف کی ٹک ٹاک اکاؤن پر لبہ پانچ ملین فالوارز کمپلیٹ ہونے والے تھے اور شیوانی کی ٹک ٹاک اکاؤن پر دو ملین سے زیادہ فالوارز تھے چلی دوستوں اب بات کرتے ہیں شیوانی یعنی شاہینہ خان کے بارے میں گائش شیوانی شنگ کا جنم 23 مارچ 2004 کو راجستان کے کوٹا جلے کے اسی چھوٹے سے گاؤں میں ہوا جہاں رشف رہتے تھے یہ دونوں ایک ہی گاؤں میں رہتے ہیں اور بچپن سے ہی یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے یہ دونوں ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے اور کافی زیادہ ٹائم بھی ساتھ میں سپینڈ کرتے تھے دوستوں رشف کو دیکھ کر ہی شاہینہ خان نے ٹک ٹاک جوائن کیا تھا اور بعد میں رشف کے ساتھ میں کپل ویڈیوز بھی بنائی تھی جن کو لوگوں نے کافی پسند کیا اور ان دونوں کی جوڑی کو خوب پیار ملا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے تھے اور ٹائم بھی سپینڈ کرتے تھے جس کے دوران ان کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا اور پیرنٹس کے منع کرنے کے بعد بھی یہ دونوں ساتھ میں کپل بن کر رہنے لگے جب یہ کپل بن ہی گئے تھے تب ساہینہ خان نے سوچا کہ ساتھ ہی کر لیں پر یہ دونوں لڑکیاں تھیں ایسے میں انہوں نے ساتھ ہی نہیں کی لیکن انہوں نے فینسلہ کر لیا تھا کہ ساتھ میں ہی رہیں گے تو رسپ خان مسلم تھے اور ساہینہ خان ہندو تو فین کی ڈیمانڈ پر ساہینہ خان نے اپنا دھرم بدل لیا اور رسپ کے ساتھ ساہینہ خان بن کر رہنے لگی اور یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ پچیس سال کے ہوں گے تب ہی ساتھی بھی کر لیں گے دوستو یہ دونوں لڑکیاں ہیں ان دونوں کے بیچ بہت پیار ہے یہ خود کو ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ بتاتی ہیں دوستو مہیں بات کی جائے خان کے سوشل میڈیا فولورز کی تو ابھی کے ٹائم میں رسپ خان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر چار لاکھ فولورز پورے ہونے والے ہیں اور ساہینہ خان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر چھ لاکھ فولورز کمپلیٹ ہونے والے ہیں تو دوستو یہ تھی شیوانی اور رسپ خان کی لائف سٹوری اور لف سٹوری ویڈیو میں پتا ہے تمہارے بینہ ساٹھ منٹ بھی مجھے ایک گھنٹے جیسا لگتا ہے آئی ہو آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگاو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں کیونکہ ایسی ویڈیو آپ کو اسی چینل پر ملتی رہیں گی مجھے بلکل پسند نہیں تو میں پسند کرنے والے اب جلن ہے تو ہے موسیقی